خیبر پختونخواہ اگر یہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں آج سامنے کیا ہمیں اس کے اوپر تھوڑا اور توجہ نہیں دینی چاہیے تھے انہوں نے ابجیکٹ کیا ایک وقت میں انہوں نے جوڈیشری پہ بھی ابجیکٹ کیا اس پہ بھی کیا کیا اٹھتالیس گھنٹے میں فیصلہ چینج کر لیا کیا ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ چلیں ایک ہفتہ اور اس کو بھی ڈیبیٹ کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس کے بڑے اثرات ہیں آنگے اس کا ہو سکتا ہے کہ آگے ڈیمانڈ آئے ہزارہ صوبے کی جو آگئی ہے اس سے آگے اور صوبے ڈیمانڈ کریں گے سرائی کی صوبے کی پہلے ڈیمانڈ ہے کیا ملک اس وقت جو ہمارے ملٹی کرائشز ہیں لوڈ شیڈنگ میں لوگ گرمی آ رہی ہے لوگوں کے حالات برے ہیں بجلی ہے نہیں بجلی کی قیمت کدھر چلی گئی ہے ٹیوبیلز کا دیکھیں بچے پڑھ نہیں سکتے کیا ان حالات کے اندر ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے جی ایسا صاحب یہ گلتی تو آپ سے بحرال ہوئی کیونکہ تین مرتب تین مرتبہ آپ نے موقف تبدیل کیا آپ نے کہا کہ یہ جو پختونخواہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے پھر اس کے بعد پختونخواہ آپ نے اپنے کیا اب آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ پختونخواہ جو وہ بہتر ہے کس نے کہا بھی دیکھیں نہیں دیکھیں لیٹس 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 سی ٹھنگز آن دیر مہرٹ کیا وید آشان صاحب نے آج کہا ہزارہ کو صوبہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا پچیس مارش کو نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جیسے عمران صاحب نے کہا دونوں ایشوز انہوں نے فلیک کیے کہ ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ ہمارے کنسرنز ہیں کہ اس پروسس کے ذریعے جو جو جوڈیشری کی پرائمسی ہے اور ان کی جو ایک رول ہے اس کو منٹین کرنا چاہیے جو کہ ہمارے تحفظات مانے پھر کمیٹی نہ ٹھیک ہے اس سے ہم سرکر ہوئے دوسرا انہوں نے نام کے والب سے بھی کہا کہ یہ ایک بڑا ایکسپلوسیو ایشو ہے اور ہمیں تحفظات ہیں اس سے حالات خراب نہ ہو لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پانچ دن می� ایشوز انہوں نے جو درگت بنائی نواز شریف صاحب کی اور ہماری کہ جی یہ پتہ نہیں فوج کے اشارے پہ انہوں نے سیبوٹاج کر دیا یہ پتہ نہیں عدلیہ کے کہنے پہ سیبوٹاج کر دیا ان کو کسی بیرونی اشارے نے سیبوٹاج کرنے کا کہا ہے آپ دھر گئے نہیں نہیں میں آپ سے برس کروں نہ ہم نے ایک سنسیریٹی کے ساتھ ایک چیز کو ہائلائٹ کیا تھا اور سب لوگوں نے کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے ایک نیشنل کنسنسس کو سیبوٹاج کرنے لگی ہے اب آپ یہ دیکھ ہے نا یہ اس کے بڑے زمینی ایشوز ہیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اٹھارویں ترمین کے ذریعے ہم نے اس ملک میں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد رکھی ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کے اندر ایک محرومی وہ ہزارہ میں نظر آ رہا ہے ایک میری بات سنی ہے نہیں وہ ہزارہ کی بات نہیں دیکھئے صوبے کی صوبوں کی اور وفاق کے درمیان جو وسائل اور اختیارات کی تقسیم کا ایک تنازہ تھا اس کو پہلی دفعہ ایک ازادانہ محل کے اندر حل کیا گیا یقیناً میں اس موقع کے اوپر جو ہزارہ کے افراد شہید ہوئے ہیں کل کے وائلنس کے اندر ان کے بڑی مضمت کرتا ہوں اور اس بات کو ہم نے فلیک کیا اور آج پھر کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی قیادت کا فرض ہے کہ وہ ہزارہ کے عوام جو کہ محبے وطن ہیں جو پاکستانی ہیں ان کی اس گریونس کا جائزہ لے کر ساری قومی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں چونکہ ہم اس علاقے میں جو کہ پورا منتھا صوبے سہرد کے اندر وائلنس نہیں دیکھنا چاہتے لہٰذا مجھے یقین ہے کہ جمہوریت کے ذریعے ہم ان مسائل کو حل کر لیں گے چونکہ یہی جمہوریت کا حل کر لیں گے اس پورے ایشو کو اس ایشو کے اندر وہ کاف لیگ کے جس کی سیاست دفن ہو گئی تھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لاشوں کے ذریعے اپنی سیاست کو زندہ کریں آپ کے اپنے عرقیں دیکھیں مہتاب عباسی صاحب کا کیا موقف ہے کیا اپنے صدر صاحب کا کیا موقف ہے نہیں میں نے اس چیز کو میں نے کہا ہوا ہے کہ پختونخواہ بڑا جو ہے ایک متنازہ نام ہے اور اس کے اوپر این پی کی لیڈرشپ میرے پر اتراز بھی کرتی رہی ہے لیکن جب آپ ایک نیشنل کنسنسز کے اوپر جا کے تیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو اپنی آئیڈیل پوزیشن نہیں ملتی لیکنہ کے بہدے آسان حال تھا آپ ہزارہ پختونخواہ کو رہ لے تھے بجائے اس کے کہ آپ پہنے کچھ اگر ہمارے پاس دو تہائی اکسری ہوتی جعویٹ چوریس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہاں پر جب ہم بیٹے تھے پیپلز پارٹی پختونخواہ کے حق میں اے این پی پختونخواہ کے حق میں شیر پاؤ صاحب پختونخواہ کے حق میں فظل الرمان صاحب پختونخواہ کے حق میں این سی اے ایم پختونخواہ کے حق میں یا پھر کوئی کمپرمائز وہ مجبور تھے کمپرمائز دیکھیں ایسین اقبال کہا کے سارے لوگ اگنسٹ ہو گئے اور دو دن جو پریس میں ہوا میڈیا میں پہلے تو سوال یہ ہے کہ بہتر یا کتنی جتنی بھی تب تک ہو چکی چھتر ہو سکی تھی کیا اس میں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کیا یہ جو میٹنگز ہو رہی تھی یہ ایک دم شور اس لیے نہیں مچا انہوں نے دو چیزوں پر سٹینڈ لیا شور اس پہ مچا کہ آپ نے اتنی میٹنگز کرنے کے بعد جب آیا موقع فیصلہ کرنے کا پاس کرنے کا آپ نے ایک دم دو دن پہلے روک دیا اس کے پر شور مچا تھا لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ کو پہلی چیزیں نہیں نظر آئیں ہم مسلسل ریز کر رہے تھے تو پھر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیئے تھا پہلے گا ریز کر رہے تھے آپ کو سٹینڈ دو دن پہلے لینا تھا جبکہ لوگوں نے صحیح شور مچایا یہ ہوتی ہے کہ جب پریشر پڑتا ہے وہ گھٹے ٹیک دیتی ہے کیا لیڈرشپ کیا کنوکشنز ہیں اس کے پر کیا وہ کسی پرنسپلز پہ سٹینڈ لیتی ہے یا جدہ پبلک دیکھتی ہے ادھر ہی پر نکل جاتی ہے میں آپ کو ان کی ایک مثال دیتا ہوں انہوں نے ساری الیکشن میں کیمپیننگ کی کہ ہم دیالوگ سے مسلحہ کریں گے ملٹری آپریشن کے خلاف جب انہوں نے دیکھا پبلک کا روجان وہ سوات آپریشن پہ آیا تو ایک دم کلابازی کھا کے اوپر سے شروع ہو گیا آپریشن کی حمایت نیچے سے ان کے وہی وزیر شروع ہو گیا کئی وزیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط ہے آپریشن اوپر سے لیڈرشپ کہہ رہی ہیں شروع ہو گی کہ یہ ٹھیک ہے بڑی ہم پہنچ کے ساتھ لیکن لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو پہلے سوچ سمجھ کے ایک نتیجے پہ آتی ہے اور اس کے اوپر سٹینڈ لیتی ہے یہ نہیں کرتی اس کے بعد کہ جب پریشر پڑھا جی دو دنوں میں پریس نے ہمارے پیچھے پڑ گئی تو ہم نے ایک دم کر دی تو اس کا یہ اب نتیجہ اب دیکھیں اب ہزارہ کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں آپ نے یا پھر ایک سیپٹ نہیں کرنا تھا اور جب پھر آپ نے اگر خیبر پختون خواہی کرنا تھا یا اس کو ڈیبیٹ کر لیتے ہیں دو دن اور تین دن انتظار کر لیتے ہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس ٹو تھرڈ میجارٹی نہیں ہے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں عمران صاحب اکثر لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس لیڈرشپ کی یہ بات کرتے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں پھر وہ لیڈرشپ کا نمونہ کیا ہے کون ہے فران احسن میں تو آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ میں نے سوال کیا ہے کہ وہ کونسی لیڈرشپ ہے وہ کونسی لیڈرشپ ہے